اصل میں ہم ان کے رحم و کرم پہ ہیں اگر وہ بچوں کو جازہ دے دیں بات کرنے کی ہم ان کے رحم و کرم پہ ہیں اگر وہ ہمیں ملنے کی جازہ پہنے سپرٹینڈن جیل وہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ وہ کسی اور کے رحم و کرم سے محمد خان صاحب کے حوالے سے ہم لوگے کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ زہری لے دیا جا سکتا ہے جیل وقت حوالے سے کچھ کہیں گے کچھ کانے پینے کیا صورت جالبی کسی کی جورت ہے ان کو دے سکے یہ ان کی حفاظت میں ہے جیل کی حفاظت میں ہے جد کے پاس ہے ان کی کسٹڈی میں ہے اگر ان کے پاس ہیں تو سوف فیصد ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے وہ بلکل صحت مند ہیں وہ بلکل صحت مند ہیں بلکل وہ ماشاءاللہ وہ آپ بھی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بلکل صحت مند ہوں کیونکہ وہ صحت مند ہیں اور ان کو کچھ نہیں ہوا یہ کوئی نہیں آکے کہہ سکتا کہ جی ان کے ساتھ یا وہ بیمار بھی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی اور یہ ان کی کسی کی جرد نہیں ہونے چاہیے کہ ان کو کچھ ہو میم نیلسل منڈیلا کی ٹرائل صرف جیل کے اندر ہوئی تو اور خان صاحب کی ہو رہے تو میم خان صاحب کو بڑے دشتگر دیکھا کہ ان کے ٹرائل ان کے لئے جج چیئے جیل چلا جائے یہ زیادہ دیر چیز چلے گی نہیں میں آپ کو یہ بتا دوں بہت شکریہ ہم بھی تو باہر کر رہے ہیں بات یہ کرنے ہی نہیں دے رہے جیل آثورٹیز اب جا کے یہ شیطاز گانگے ہمارے جو لائر ہیں انہوں نے ابیلیکیشن فائل کی ہے اور جج سے کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جیل آثورٹیز ہمیں کیوں نہیں اجازت دے رہی کہ وہ اپنے بچوں سے بات کر سکے بلکہ انہوں نے کہا کہ کوئی پتہ نہیں نیشن سیکیورٹی کا ایشو ہے اگر خان صاحب اپنے بیٹوں سے بات کر لیں یہ کب تک چلائیں گے اگر آپ کا خیال ہے ہمیں ملنے کے لیے ہمیں چار ہفتے لگے نیچے پر پر کے پھر جا کر انہوں نے ملنے کیا ہے اب ہم پھر ادر ملنا چاہیں پھر مشکل ہو جاتی ہے پھر ہمیں پورٹ آنا پڑتے ہیں کہ ہم ملتے کریں جا کر وہ اچھا پورٹ کہتے ہیں کہ جو جیل مینیول کے مطابق آپ اس کے مطابق ملقات کروانے کی جاہزت ہم سب کو چھے بلاڈ ڈرلیٹرز ایک دن میں مل سکتے ہیں یہ جاہزت ہی نہیں دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جو سپریٹینڈن کا دل کرے اصل میں ہم ان کے رحم و کرم پہ ہیں اگر وہ بچوں کو جاہزت دے دیں بات کرنے کی ہم ان کے رحم و کرم پہ ہیں اگر وہ ہمیں ملنے کی جاہزت سپریٹینڈن جیل وہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ وہ کسی اور کے رحم و کرم پہ میں جاتے ہوئے اور آنے والے چیترسے سے کیا مطالبہ کریں گی وہ ان کی پاکستان سارے پاکستان کا مطالبہ صرف یہی ہے کہ دیکھیں ہم جو لوگ ہیں پاکستانی ہم ان سے انصاف کا ہی تقاضہ کرتے ہیں ہم ان سے اپیل کر سکتے ہیں ہم سب کو انصاف دیں آج اگر جو ہم یہاں کورٹ میں دیکھتے ہیں تو ہم بھی گھبرا جاتے ہیں کہ باقی سب کے ساتھ کیا ہوگا جو پاکستانی ہیں سارے تو اس لیے ہم ان سے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم سب کو انصاف ملے گا اپنے جاجے سے محمد خان صاحب کے حوالے سے ہم لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ زہری لے دیا جا سکتا ہے جنہوں سے ہمارے سے کچھ کہیں گے کچھ کھانے پینے کیا سورچ جالبی کسی کی جورت ہے ان کو دے سکے یہ ان کی حفاظت میں ہے جیل کی حفاظت میں ہے جد کے پاس ہے ان کی کسٹڈی میں ہے اگر ان کے پاس ہیں تو سوف چیست ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے وہ بالکل صحت مند ہیں وہ بالکل صحت مند ہیں بالکل وہ ماشاءاللہ وہ اب بھی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بالکل صحت مند ہوں کیونکہ وہ صحت مند ہیں اور ان کو کچھ نہیں ہوا یہ کوئی نہیں آکے کہہ سکتا کہ جی ان کے ساتھ یا وہ بیمار بھی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ان کی کسی کی جورت نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو کچھ ہو میم نیلسل منڈیلا کی ٹرائل صرف جیل کے اندر ہوئی تو اور خان صاحب کیوں رہے تو میم خان صاحب کوئی بڑے دہشتگر دیکھا کہ ان کے ٹرائل ان کے لئے جج جیل چلا جائے یہ زیادہ دیر چیز چلے گی نہیں میں آپ کو یہ پتا تھا بہت شکریہ ہم بھی تو باہر